اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل لائف سٹائل ویڈ بی بی عریش میں کیسے ہیں سب آئی ہوپ کہ اچھے ہوں گے تو آج کا میرا ویڈیو کا ٹوپک ہے جی بچوں کی کونسٹری پیشن سے ریلیٹڈ کہ اگر بچوں کو کونسٹری پیشن ہو جائے تو اس کا حل کس طرح سے نکالا جائے کس طرح سے بچوں کی کونسٹری پیشن کی تکلیف سے بچوں کو بچایا جائے تو اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکوائیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نوٹیفیکیشن کا بٹن کلک کر دیجئے تاکہ نئے اپڈیٹس آپ کو بھروقت ملتی رہیں تو کونسٹری پیشن کا علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ وجوہات بتا دیتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو کونسٹری پیشن ہوتی ہے اور کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے بچوں کو کونسٹری پیشن نہ ہو تو اگر کونسٹری پیشن بچوں کو ہو تو مدر بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ جب بچہ تکلیف میں ہوگا تو ظاہر ہے ماں بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی تو جب بچہ فائیو یا سکس منکس میں سٹارٹ ہوتا ہے تو بچوں کا سولیڈ فوڈ کھلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو جب بچہ مدر فیڈ سے ایک دم سے سولیڈ فوڈ پہ آتا ہے تو بچوں کا جو پورا بوڈی سیسٹرم ہے وہ ہیل جاتا ہے کیونکہ اچانکہ بچوں کو جو ہم سولیڈ فوڈ کھلانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا جو بوڈی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے تاکہ بچوں کو کونسٹری پیشن کی شکایت نہ ہو ہم جیسے ہی بچوں کو مطلب 2-3 مانچ سے پانی پلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ بچوں کو پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں پانی کی کمی یا خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی بچوں میں کبز کا شکایت ہو جاتی ہے کیونکہ بچوں کا جو پخانہ ہے وہ انتڑیوں میں رہنے کی وجہ سے خوشک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ پیٹ سخت ہو جاتا ہے بچوں کا بہت زیادہ گیس سے کٹھا ہو جاتا ہے پیٹ میں اور بچے بہت زیادہ اس تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ روتے ہیں تو اس کا ہم نے علاج کرنا ہے علاج ضروری ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیسٹرائل لازمی بائے کر کے رکھنا ہے اگر آپ کے گھر میں بچہ چھوٹا ہے تو آپ نے یہ لازمی بائے کر کے رکھنا ہے اگر بچوں کو کونسٹی پیشن کی شکایت نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ چھوٹے بچوں کو یہ لازمی بچوں کے بیلی بٹن پر آپ لگائیں تھوڑا سا کیسٹرائل اور رات میں آپ اس کے پیٹ کے اراؤنڈ ایریے پر سارے اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر دیں اسے یہ ہوگا کہ بچوں کے گیس اچھے سے ریلیز ہوگی اور بچوں کا پیٹ کا درد ٹھیک ہوگا اگر بچوں کے قبض کی شکایت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ایکسرسائز لازمی کروایا کریں دن میں ایک دفعہ تو لازمی بچوں کو ایکسرسائز کروائیں اسے بھی بچوں کے جو گیس پیٹ میں گیس ہی کٹھے ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ تھی جو کچھ ٹیپس جو کہ میں نے آپ کو بتائی اب میں بتاتی ہوں کہ آپ نے بچوں کو کیا دینا ہے جس سے بچوں کی جو کونسٹیپیشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو یہ ہیں جسی کل ایکس کے ڈروپس یہ میری بیٹی کے ساتھ بھی پرابلم ہو گئی تھی تو میں بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان تھی تو میں نے کنسلٹ کیا تو ڈاکٹر نے مجھے یہ جو ڈروپس ہیں یہ مجھے ریکمینڈ کیا تھے سی کل ایکس ان کا نام ہے اگر پرائز کی بات کی جائے تو 55 روپیز اس کی پرائز ہے اور مینفیکچر ایکسپائیڈ لازمی دیکھا تو اس کے یوسیج کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایک سال کا ہے یہ اس سے بڑا ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ دے اور اگر آپ کا بچہ دو یا تین ماہ کا ہے تو آپ پھر بھی آپ یہ ایزیلی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تین سے چارڈ روپ آپ اپنے بچوں کو دن میں دو ٹائم دیں تو آپ کے بچے کی جو قبض کی شکایت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بچوں کی انتڑیوں کی بھی صفائی ہو اس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو پانی سے زیادہ سے زیادہ پلائیں اور خوراہ کا خیال رکھیں تو یہ تھی جہاں آج کی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میرے اللہ آفیص